اللہم سلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلم السلام علی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ذکر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شروع کے اصحاب ہیں ان کے ساتھ جس طرح کا برطاؤ مکہ میں ہوا جن سختیوں سے وہ گزرے بلال کا ذکر کیا حباب ابن عرد کا حباب ابن عدی کا ذکر کیا اچھا اب یہ جو ان کی جو سختیاں ہیں وہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ میسج اسلام کا پھیل رہے لوگوں میں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اب ایکنامک جو ان کے پر جہاں جہاں وہ ان کو تکلیف دے سکتے تھے وہاں پہ بھی انہوں نے کوشش کی ان کو جو لوگ کام کرنے والے تھے ان کو مسدور ہی نہیں دینا ان کے ساتھ تجارت کے اندر ان کا ایک طرح سے ان آفیشل بائیکارٹ کرنا پھر بعد میں ایک باقاعدہ بائیکارٹ بھی ہوا ابو شیب ابی طالب کے سلسلے میں اس کا بھی ہم بات کر لیں گے لیکن یہ پھر بڑھتے بڑھتے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس لیے نہیں ٹیچ کرتے تھے کہ ابو طالب کے وہ پناہ میں تھے اور ابو طالب کی پناہ کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس کو کوئی نقصان پتا ہے پہنچایا تو وہی جو ہم نے وہ قبائلی عاصبیت کا اور حمیت کا ذکر کرتے رہے پچھلے سیگمنٹ میں تو اب لیکن جیسے جیسے میسج بڑھا تو ان کی سختیاں بھی بڑھتے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے بچ سلوکی کرنا شروع کر دی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز ادا کر رہے ہیں سجدے میں ہیں تو کسی نے آپ کی جو اوجڑی آپ کے اوپر رکھ دی پھر آپ کی بیٹی نے اسے ہٹایا ایک دفعہ کوئی ایک نے آپ کے گلے میں وہ اپنا جو کپڑا ڈال کے اس کو کھینچا تو آپ کی سانس رک گئی اور خاصی مشکل میں آپ تھے تو ابو بکر صدیق نے آکے وہاں سے اس کو ہٹایا اس شخص کو تو کانٹیں ڈال دینا راستے میں ابو لہر کی بیوی کے حوالے سے آپ بتایا ہر طریقے سے یعنی فیزیکل تکلیف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاری تھی اور ساتھ میں منٹلی بھی ان کو ٹارچر کرنے کی کوئش کی جاری تھی منٹلی تو دہرے وہ اتنے سٹرونگ تھے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا میں سے جارہا تھا وہ وہاں پہ ان کو کوئی دہچکہ پہنچانا یا ذک پہنچانا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ پوری طرح اس کے اس میں تھا فیزیکلی بھی بہت سٹرونگ تھے تو یہ سب چل رہا ہے اس میں بعض واقعاتیں مثال کے طور پہ جب قرآن کے حوالے سے لوگوں کو متنفر کرنے کی انہوں نے کوششیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی ترہ ترہ کی باتیں بنائیں کہ یہ جننات ہیں جو اسے کچھ سکھا دیتے ہیں جو آ کے تم لوگوں کو بتا دیتا ہے کبھی کہا کہ یہ شاعر ہے یہ شاعری کر رہا ہے کہ قرآن کی آیت کے اندر آپ بات چگہ دیکھیں گے کہ ایک ریدم ہے ایک طرح کہ آپ کو کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ جیسے قافیے مل رہے ہیں جیسے شعر کی صورت ہے لیکن ایسا ہے نہیں وہ کوششائری اور یہ لوگ سب واقف تھے لٹریچر سے عرب جو تھے وہ ان کی بڑا زوم تھا اپنے عرب لٹریچر میں دوسروں کو آجمی کہتے ہیں عربی اپنے آپ کو کہتے تھے اور وہ یعنی ان چیزوں سے واقف تھے تو یہ بلکل ان کے سامنے تھی یہ صرف کٹھجتی والی بات تھی کہ نہیں یہ تو یہ شاعری ہے حالانکہ وہ خود مان لیتے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے کہ جب امیہ ابن خلف جو ہے اس نے کہا کہ یہ آپ لوگ یہ سب چیزیں جو آپ کوششیں کر رہے ہیں اس سے بات نہیں بن رہی مجھے بات کرنے دوسرے تو وہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ بات کی اور اس نے کہا کہ یہ تمہاری کیا خواہش ہے تم بتاؤ تم دولت چاہیے تمہیں ہم سردار بنا دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کو آفر کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس کو جو ہے وہ سورہ حامی سجدہ جو ہے وہ پوری پڑھ کے سنا دی اس نے انہیں کہا کہ یہ جواب ہے میرے اب وہ جو اس نے جو سنا کیونکہ وہ عربی سے واقف تھے وہ لوگ ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے تو وہ واپس گئے اپنے سرداروں کے ساتھ اس نے کہا کہ میں نہیں کہا تھا کہ میں اس سے بات کروں گا لیکن میں تم کو کہتا ہوں کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو کیونکہ یہ جو کلام سنا رہا ہے یہ کوئی بہت اہم چیزیں کوئی الگ چیزیں یعنی تو لوگوں نے اس کو تانہ دینا شروع کر دی کہ تم پر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جب اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے لوگوں تک آگے بڑھانا ہوتا ہے ہم شروع سے کہتے رہے کہ اس نے جگہ کا انتقاب لوگوں کا انتقاب زبان کا انتقاب جو کیا وہ اسی اعتبار سے کیا کہ اس میسج کو اس دعوت کو پھیلنا تھا اور آخری دن تک قیامت تک رہنا تھا تو اسی حساب سے جب اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو احتمام کیا اس میں یہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ حج کے زمانے میں جو کہ لوگ آتے تھے مکہ میں جمع ہوتے تھے تو ان کو یہ حدشہ پیدا ہوا کہ اس طرح لوگ جب آپ کی فبر ان تک پہنچے گی تو یہ میسج جو ہے یہ پیغام جو ہے وہ دور دور تک چلا جائے گا عام ہوگا تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے تو ولید نامی ایک شخصہ عبد الشمس جو قبیلہ تھا اس کا تھا اس نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم سب مل کے یہ بات تیہ کر لیں کہ ہم جب لوگ آئیں گے باہر سے ان سے ایک ہی بات کریں گے مختلف باتیں ابھی تک تو ہم کرتے رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کاہن ہیں کوئی کہہ رہا ہے شائر ہیں کوئی کہہ رہا ہے یہ ہے وہ ہے تو ہم سب مل کے ایک ہی بات کریں گے آپ مشورہ دیں گے کیا بات کریں گے تو پھر وہی ایک سلسلہ شروع گیا کسی نے کہا کہ یہ شائر ہے تو اس نے کہا کہ نہیں شائری سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں یہ شائری نہیں لگتی تو انہوں نے کہا کہہن ہیں تو پھر اس کو بھی اس آرگیمنٹ کو اس نے کہہ دیا کہ نہیں وہ ہم نے دیکھیں گے کہہن کس طرح کی ہوتے ہیں یہ تو کوئی اور ہی اس کے ساتھ مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرتے 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 اس نے کہا کہ میں ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں وہ مشورہ یہ ہے کہ ہم سب مل کے یہ کہیں گے کہ یہ اس کا کلام ایسا ہے اس کے اندر ایسی کوئی تاثیر ہے کہ یہ لوگوں کے اندر جھگڑے پیدا کر دیتا ہے ایک خاندان میں جھگڑے پیدا کر دے گا ایک قبیلے کے اندر جھگڑے پیدا کر دے گا تو اس لیے اس سے بچ کرو ہم سب جب یہ لوگ آئیں گے اس سیزن میں تو یہی بات کریں گے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا جیسے میں کہہ رہا ہوں اس کا ایک مثال جو ہے یہ ابھی جب نائن الیون ہوا تھا اس وقت کیا ہے کہ جب نائن الیون ہو گیا اور مسلمانوں کے طرف اسلام کے بارے میں کہ یہ ٹیررزم اور یہ وہ بڑی کیمپین ہوئی لیکن اسی کی وجہ سے بہت سے لوگوں تک اسلام کا نام پہنچا اور ورنہ شاید ان تک پہنچتے ہی نہیں اور پھر ان میں سے ہی بہت سے لوگ جو ہیں اس کی اس تقدموں میں لگ گئے کہ یہ دین ہے کیا جو کیا بتاتا ہے اور انہی میں سے کئی لوگ ایسے ہو گئے جو مسلمان ہو گئے امریکہ میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہیں اسی دور میں کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا وہاں پہ میں اس کا اینی شاہد ہوں کہ لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف اتنی بڑ گئی تھی کہ مسجدوں میں ان کے وہ فود آیا کرتے تھے ہمیں بلاتے تھے ہم جا کے چرچز میں اور دیگر جگہوں پہ اسلام کے بارے میں بات کرتے تھے جس کی پہلے کوئی کنجائش نہیں تھی اتنے کیوں میں لگن تھی جس میسج کو سننے کی لیکن ایسا ہو گیا اب یہی کچھ وہاں پہ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جو ایک شاہد وہ اپنے طور پہ بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم کے لوگ کیونکہ کم تعداد میں تھے اور کچھ ظاہر ہے کہ تھوڑی رسٹرکشنز بھی تھی تو وہ نہ کر پاتے لیکن انہوں نے یہ بات لوگوں تک موجود دی لوگوں کے اندر ایک طرح سے شوق پیدا ہو گیا کہ اس کے بارے میں ہم جانے کی یہ کیا ریلیجن ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے جیسے آج کہتے ہیں کہ یہ ٹیرریسٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اتنا ان کو ابھار دیتے ہیں کہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے جو جان دینے پر لوگ کو تیار ہو جاتے ہیں تو اسی طرح وہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ لڑا دیتے ہیں یہ غلط بات تھی ہے اس طرح آج کل کی بات غلط ہے کہ یہ ٹیرریزم اور یہ پہ غلط ہے اس دور میں بھی یہ غلط بات گئی اور اس وجہ سے وہ جو میسیج جو تھا اس کے لیے لوگوں کا شوق بڑھا اور لوگوں اس کو سننے لگے تو اس طرح کے یہ چیزیں یہ کرتے رہے پھر عمر کا واقعہ ہم دیکھ لیتے ہیں حالانکہ اس کی آثنٹسٹی بہت زیادہ نہیں ہے جو ڈیٹیلز اس کی آئی ہیں ہم نے بتایا تھا کہ جب وہ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کیونکہ کمزوری کی حالت تھی دو عمر میں سے اللہ تعالی مجھے ایک عمر دے دیں اور دو عمر کون تھے ایک عمر ابن الخطاب تھے دوسرے ابو جہل تھے جن کا نام بھی عمر تھا تو ان دونوں میں سے کیونکہ دونوں باحیسیت لوگ تھے طاقتور لوگ تھے انہوں نے کہا ایک مجھے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے جواب اللہ تعالی نے عمر ابن خطاب کو چوز کیا اور وہی وہ واقعہ کہ جب وہ تلوال لے کے چلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ بھئی تم جاؤ اور اپنے گھر میں دیکھو تو وہ اپنے بہن کے پاس گئے ہیں اور ان کے بہن اور بہن بھی دونوں اس وقت تک ایمان لے آئے تھے تو پھر انہوں نے پھر وہ قرآن کی آیت دیکھنے کے لیے پہلے مارا کوٹا ان کو یہ پوری ڈیٹیل ہے لیکن میں نے بتایا کہ اس کی بہت زیادہ آثنٹک اس کی روایت نہیں ہے اس لیے بہت ڈیٹیل بنی جاتے ہوا یہ کہ ان کو بہرحال قرآن سننے کو ملا جب قرآن انہوں نے سنا تو اس سے وہ متاثر ہوئے متاثر ہوئے تو وہ خود بھی ایمان لے آئے اور پھر وہ جب دار الارقر میں پہنچے ہیں تو ان کو دیکھ کے لوگوں نے کیونکہ لوگوں نے کو پتا تھا کہ یہ تلوار لے کے چلے ہوئے ہیں تو وہ لوگ بھی تیار ہوئے کہ ہم اس پر حملہ کر دیں گے جیسی ہمار آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو اس کو آنے دو یہ اگر غلط ارائے سے آئے تو یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ دعا کی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دعا ان کے قبل کی اور وہ مر آئے اور پھر انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا دور اسلام کا وہ شروع ہو جاتا ہے جو نسبتاً تھوڑا سٹرونگ دور ہے کیونکہ ان کی شخصیت ایسی تھی اور اس سے پہلے ایک اور شخص تھے جن کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہی کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ تھے آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے جب ان کے بتیجے پر اس طرح کسی نے ان کو گلے میں چادر ڈال کے گسیڑا تھا تو اس کی اطلاع جب ان کو پہنچی تو ان کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے جا کے ابو جہل کے سر پر اپنی کمان ایمان سے اس پر ضرب لگائی اور اس کا زخمی ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر میں ایمان لاتا ہوں اپنے بتیجے کے خدا پہ اور اس کے میسیج کے پر اگر کسی میں حمد ہے تو وہ مجھ سے مقابلہ کرے تو اس طرح ہمزہ مسلمان ہوئے تھے پھر عمر مسلمان ہو گیا تو آشتہ آشتہ سٹرونگ جو لوگ ہیں قبیلے کے اور اس مکہے کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں مسلمانوں کی حالت جو ہے نسبتاً کچھ تھوڑی بہت سٹرونگ ہو رہی ہے لیکن بہرحال ایک بڑی مخالفت ہے اسی کے اندر ہم آگے دیکھیں گے کہ شبہ ابی طالب کا بھی واقعہ ہوتا ہے اور ابھی یہ ظلمت ستم کا سلسلہ چل رہا ہے اور پھر حجرت کرنی پڑتی ہے مسلمانوں کو اپولو قولی حضا وستغفر اللہ لیولکم ورسائل المومنین والمومنات